بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عابد اسوین ملک ویلکم تو آور یوٹیوب چینل عابد فینانچلز ہم ڈسکس کر رہے تھے سیکنڈ میڈیول اکاؤنٹس اینڈ سیٹنگ اس کا کچھ ایریا ہم نے کور کر لیا تھا اور باقی آج ہم اپنی فورتھ ویڈیو میں کور کریں گے تو چلے چلتے ہیں ہم کوک بکس کی طرف لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ والا سیلز فارم کانٹینٹ والا ایریا کور کر لیا تھا تو آج ہم ڈسکس کریں گے پروڈکٹ اینڈ سرویسز شو پروڈکٹ اینڈ سرویسز کالمون سیلز فارم ہم سیلز جو بناتے ہیں اس میں جتنے بھی پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں کیا وہ پروڈکٹ کا ٹیپ اس میں شو ہونا چاہیے تو اسے ہم آن کر دیں گے کیونکہ یہ سرویسز فارم ہے تو ڈیفرنٹ سرویسز بھی ہم پر ایک انوائسز میں دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے ہم اسے آن کر لیتے ہیں دوسرا ہے شو ایس کے یو کولم ایس کے یو کولم یہ پروڈکٹ کا ایک ٹریکنگ نمبر ہوتا ہے انیونٹری ٹریکنگ نمبر ہوتا ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے جو لوگ انیونٹری جن کے پاس زیادہ ہوتی ہے یا ای کامرس کا جو بزنس کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو ہمارے کیس میں نہیں ہے تو اسے ہم آف ہی رہنے دیں گے ٹرڈ آن پرائس رولز یہ پرائس رولز اگر آپ کو سیٹ کر دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ آن کرتے ہیں ٹریکنگ کونٹیٹی اینڈ پرائس ریٹ یہ جو انیونٹری منیج کرتے ہیں تو اس کے لیے چونکہ ہمارے پاس انیونٹری نہیں ہے تو ہم اسے آف کر دیتے ہیں ٹریکنگ کونٹیٹی اون ہینڈ ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے تو ہم اسے بھی آف کر دیتے ہیں تو اسے سیف کر دیں گے شک وہ کہتے ہیں جی آپ اسے آف آف نہیں کر سکتے چونکہ پہلے سیٹنگ ہو چکی ہے اس کی تو لیٹ فی سے اگر فور ایک جمپل آپ انوائی سینڈ کرتے ہیں اور آپ کا کسٹمر جو ہے جو بھی آپ کی کمٹمنٹ ہے اس کے اندر پیمنٹ نہیں کرتا تو آپ اسے لیٹ فی بھی چارج کر سکتے ہیں تو یہ اس کے لیے رول ہے ڈیفارٹ چارج اپلائے فور ایک جمپل میں کہتا ہوں کہ میں اسے آن کر دیتا ہوں وہ پوچھے گا کہ فلیٹ فی یا پرسنٹیج آف ریمیننگ بیلنس کیا آپ کریں گے میں کہتا ہوں اگر میرا کسٹمر لیٹ پیمنٹ کرتا ہے تو سو ڈالر میں اسے فائن کروں گا ونس پر انوائیس ہے پر منت ہے پر ڈے ہے میں کہتا ہوں جی پر انوائیس میں کر دیتا ہوں گریس پیریڈ ہے کوئی نہیں ہے تو ہم کہتا ہوں جی نہیں ہے اسے آن کر دیتے ہیں پھر ہے پراغرس انوائیسنگ پراغرس انوائیسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسٹیمیٹ کریئیٹ کیا اس ایسٹیمیٹ کے اگینسٹ آپ نے تھوڑی تھوڑی سروسز پر کی اور آپ نے فور ایک جمپل ہر مہینے سروسز دیں تو ہر منت میں آپ نے اس ایک ہی ایسٹیمیٹ کے اگینس انوائیس جنریٹ کرنی ہے تو یہ کہتی ہے پراغرس انوائیسنگ تو فور ایک جمپل ہمارا کانٹریکٹ ہوا جی ایک سال کا تو ایک سال کے ہم نے ایک لاکھ چارج کرنے ہیں تو ہم نے اسے انوائیس ہر منت کرنی ہے تو ہر منت اسے جو بھی سروس ہم نے پرفارم کی ہوگی وہ سے ہم چارج کریں گے لیکن ایسٹیمیٹ ہمارا ایک ہی ہوگا بیک ہنڈ پہ تو یہ اس کے لئے کہہ رہا ہے پارشل انوائیسنگ سنگل ایسٹیمیٹ پھر ہے جی ڈیفالٹ میسیج ہے آپ اسے بھی اون کر سکتے ہیں ہم فور ایک جمپل کہتے ہیں یہ گریٹنگ ہے گریٹنگ بھی آپ چین کر سکتے ہیں ڈیئر ہے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ایدھر فل ٹائٹل فل نیم کمپنی نیم ڈسپلی نیم کچھ بھی آپ لکھ لیں انوائیس پہ آپ نے کرنا ہے ایسٹیمیٹ پہ کریٹ پہ میں کہتا ہوں انوائیس پہ کرنا ہے یو سٹینڈڈ میسیج اب یہ ہے جی انوائیس فرم کریگ لسٹ ای میل سبجیکٹ لائن میں کہتا ہوں جی انوائیس فرم عابد فائنانشلز ای میل آجے ہم اسے بھی چین کر سکتے ہیں ہم اسے چین کر دیتا ہیں ہم اسے چینج کر دیتا ہیں چین کر سکتا ہے انوائیس پہ ہم اسے چینca میں چین کر دیتا ہیں موسیقی 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 ہے بھیجیں کسٹمر کو تو ہمیں بھی ایک ایمیل ہے تو ہم اسے ٹک کر لیں گے اب اسے بائی ڈیفارٹ وہ کہہ رہا ہے کہ سی سی میں آپ کیا رکھیں گے بلائنڈ بی سی سی میں کیا رکھیں گے کیونکہ بڑے آرگرین سٹرکچر میں آپ لوگ میں لیتے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کو ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ کے لوگوں کو تو وہ اس کے لیے ہے فور اگزمپل میں کہتا ہوں جی آپ سی سی میں رکھیں گے انفو ایٹ ای بی سی ڈاٹ کام اس میں آپ رکھیں گے جناب اکاؤنٹ رسیوی بل ایٹ ای بی سی ڈاٹ کام تو سیلز فارم کیا ہوگا جی اسٹی میٹ انوائس ان ایڈر سیلز فارم تو یہ سارم پہ ہوگا تو یہ ہم نے اس کی سیٹنگ سیئف کر لی کچھ بھی آپ اپنی نیڈز کی مطابقی سے اس سیٹنگ کو چینگ کر سکتے ہیں باقی ہے ریمائنڈر اب ریمائنڈر کی سیٹنگ کریں گے یہ نارمل بزنس میں یہ چیزیں نہیں ریکوائیڈ ہوتی چونکہ ہم اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں تو ہمیں ایک ایک آپشن کی آئیڈیا ہونے چاہیے گی یہ کیسے سیٹ ہوتا ہے جب ہمیں اس کی نیڈ ہوگی تو ہم اسے کیسے چینگ کریں گے اگر ہم اسے ابھی نہیں دیکھیں گے تو ہمارے کوئی ذہن میں آئے گئی نہیں جب ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی تو ریمائنڈر کیا کہتا ہے جی دیفارٹ ای میل میسیج پور انوائس ریمائنڈر آٹومیٹک انوائس ریمائنڈر میں کہتا ہوں جی اوکے کر دیں وہ کہتا ہے ریمائنڈر ونس جو ہے نا وہ کب کرے جی ٹو کب کرے تری کب کرے ان کے ڈیفرنٹ ڈیز ہم دے دے سکتے ہیں جی ریمائنڈر ون اوکے ہو جائے جی ٹھری ڈیز میں کرتا ہوں جی ٹو ڈیز میں کرے جی ٹو ڈیز بیفور ڈیو ڈیٹ نہیں میں کرتا ہوں جی فائیو ڈیٹ فائیو ڈیز پہلے کر دیں اب اس میں کیا ہے جی آپ تھوڑا سا اس میں بھی چین کر سکتے ہیں ہم اسے رہنے دیتے ہیں اب ریمائنڈر ٹو کب ہوگا اس کے لئے آپ فائیو ڈیز تھا اسے ہم چین کر لیتے ہیں فائیو ڈیز کی بھی جائے اسے ہم کہتے ہیں جی ان ڈیو ڈیٹ ہے سیمن پورٹین تھرٹین نائنٹی کچھ بھی چین کر لیں ان ڈیو ڈیٹ کر دیں جی اوکے اب تھرڈ پہ آتے ہیں تو یہ آفٹر میں ہوگا میں کہتا ہوں جی آپ کو سیمنٹی آفٹر ٹری ڈیز ہی اوکے سیٹ کر دیتے ہیں تو یہ ریمائنڈر بھیتا رہے گا بڑی بڑی آرگنیزیشن میں ایسی ہوتا ہے کہ جو پیمیٹ آف کے دیو ہو تو ادھر یہ سیٹنگ کرتے ہیں عاملہ جی چین کر لیتے ہیں اب یا جی پوست انوائی سروی اس کا ہمہ ابھی کوئی نہیں اس کا لنک آپ لین دیری ہے سرینی جیتے ہیں شرینی شرینی شرینیو 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 تو یہ سیٹنگز ہیں تھوڑی تھوڑی اسے ہم چین کر دیتے ہیں اس کی ابھی سیٹنگ ہونے والی ہے تو اسے ہم ابھی چین کر دیتے ہیں تو یہ تھا سیل سیٹنگ اب ہم آتے ہیں ایکسپینسز میں کیا ہے یہ تھوڑی سی ایٹمز ہیں جو ہم آئیٹمز پرچیز کرتے ہیں تو وہ ہمارے پرچیز فارم پہ آنی شاہی ہیں اور ایکسپینسز جو ہم ریکارڈ کریں گے اس میں بھی انی چاہی ہیں اوکے شو ٹیگز فیلڈ یہ ٹیگ فور ایکجیمپل لوکیشن ہے برانچز ہیں سیٹیز ہیں اس کے لیے ہم ٹیگز کر سکیں گے ٹریک ایکسپینسز ان آئیٹم بے کسٹمرز ہیں تو یہ بائی ڈیفالٹ چیٹنگ ہے یہ میرا نہیں خیال کہ وہ چینجز کی ضرورت ہے یہ ٹھیک ہے پرچیز آڈر ہے اگر ہم یوز کرتے ہیں تو آن ہے کیونکہ یہ پلس فنکشن ہے اس میں ہوتا ہے اگر ہم یوز نہیں کرتے تو اسے آف کر دیں گے میسیج ہے بائی ڈیفالٹ میسیج ہے اسے ہم چینج کر سکتے ہیں اپنے ہی کسٹمائزیشن جیسے اب یہ کریگ لیسٹ ہے میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں عابد پانانچز لکے اگر چیز آورڈر فارم ایمیل میں اس کی ایمیل کنکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایرر دے رہا تھا کیونکہ یہ ٹیسٹنگ مرجن ہے تو اس میں وہ ایرر دیتا رہتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی نہیں گھبرانا جسٹ ہم نے اسے ریپریش کرنا تو یہ سارٹنگ ساری صحیح ہو جائیں گی چلیں یہ اب اس کا ایرر قتم ہو گیا اب ہم آتے ہیں ٹائم میں یہ ٹائم تب یوز ہوتا ہے جب آپ ایمپلائز آپ نے سیٹ اپ کیے ہوئے ہیں اور ایمپلائز کا آپ ٹائم کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک تو آپ مینولی پٹ کر سکتے ہیں دوسرا ٹائم کی ایک ان کی ایپ ہے اس ایپ پہ جب بھی ایمپلائز آتے ہیں تو آپ اپنا ٹائم ان انٹر کرتے ہیں پھر ٹائم آؤٹ کرتے ہیں تو وہ والا سنکرونائز ہو جاتا ہے اس کے پاس تو اس کے حساب سے جو ہم نے ریٹ پر اور ڈیفائن کیا ہوتا ہے تو اس حساب سے وہ سیلوری کلکلیٹ کرتا ہے تو اس کا ہم ایکسرنس ریپورٹ کر لیتے ہیں تو یہ اس کے ریلیمنٹ ہے کہ آپ کا جو ہے نا فرس ڈے او بی کب ہوگا منڈے ہے تو ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے پار اگزیمپل یو اے ای اور سونگیرے بھی ہے وہ در فرس ڈے جو ہوتا ہے نا وہ پرائی ڈے ہوتا ہے سیچ اڈے ہوتا ہے ہم یہ چین کر سکتے ہیں دوسرا جنرل ہے جو فرس ڈے آب دا ویک اس کو دوبارہ ہم سیٹ کریں گے کیونکہ یہ ٹیسٹنگ ڈرائیو ہے بار بار یہ ایرر دے گا تو ابھی ہم ٹیسٹ ہی کر رہے ہیں یہ شو سروسز فیلڈ ہے اللہو ٹائم ٹو بی بیلیبل ہے یہ بیلیبل تب کرتے ہیں جب فار اگزیمپل آپ کسی کسٹمر کے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو اس پہ آپ یہ ڈیشائیڈ کرتے ہیں کہ جو بھی ہم بائر سے ایکسپرٹ ہائر کریں گے وہ ہم کسٹمر کو ہی چارج کریں گے ان کو جو بیل کریں گے وہ کاسٹ وہ ہی بیر کریں گے ہم اپنی جس سروس چارجنز لیں گے تو ان کی جو جتنی بھی ہوتی ہے نا سروسز پاسٹ یا آپ کو اپنے ایمپلائیز سپیسیفکلی ایلوکیٹ کرتے ہیں اس پرپس کے لیے تو یہ اس کے لیے ہوتا ہے بی لیبل تو اب ہم آتے ہیں ایڈوانس میں ایڈوانس یہ بیسیکلی پریفرنس ہوتے ہیں ہماری جنرل پریفرنس ہوتی ہیں تو اس کو ہم ون بے ون دہ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں اکاؤنٹنگ سب سے پہلے فسٹ آکاؤنٹنگ فسٹ منت آف فسکلی ایئر ہمارے جین ہے کسی کا اگر پاکستان میں جولائی ہوتا ہے تو ہم اسے چین کرتے ہیں جولائی فسٹ منت آف انکم ٹیکس ایئر تو سیم ایس فسکل ایئر اوکی اکاؤنٹنگ چھوٹے نارمل بزنسز ہوتے ہیں تو وہ کیش یوز کرتے ہیں تو ہم کیش کر سکتے ہیں جو بڑی کمپنیز ہیں وہ اکرویل یوز کرتی ہیں تو کیونکہ یہ ٹیکس ایشن والے والوں کرتے ہیں اکرویل اور کیج تو ہم کیش بیسیس پہ کر لیتے ہیں نیکسٹ آتے ہیں جی کمپنی ٹائپ کیا ہے جی ٹیکس فارم ٹیکس فارم آوریڈ ہم سیلیکٹ کر رہا ہے چکے تھے کہ سور پروپریٹر ہے جی چارٹ آف اکاؤنٹ ہے جس میں آپ کیا ہے جی اب چارٹ آف اکاؤنٹ آپ نے سیٹ کرنا ہے تو اس میں آپ نے اگر تو نمبرنگ دینی ہے سب سے پہلا سیکشن آئے گا ایسٹس ہے پھر لائیبلٹیز ہے ایکوٹیز ہے پھر انکم اور ایکسپینس ان کا آپ نے کوئی ڈیفرنٹ کوئی بنایا ہوا ہے کوئی آپ نے سپیسیفک نمبر ایلوٹ کرنے تو اس کے لیے آپ کو مینوری انٹر کرنے دے گا تو اس آپشن کو جب آپ آن کریں تو تب ہوگا وہ کہتا ہے جی شو اکاؤنٹ نمبر میں کہتا ہوں اکی یہ ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ ہے جی گیون ہوگا اور ٹپس اکاؤنٹ وہ بھی ہو سکتا ہے بیلیبل ایکسپینس انکم اکاؤنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے بیلیبل ایکسپینس انکم ہوئی بتا رہا تھا کہ جو ہم چارج کرتے ہیں کسٹمر کو جو بھی ایکسپینس ہوتا تو وہ ہم ڈائریکٹ بل کر دیتے ہیں کسٹمر کو یہ ڈیفرنٹ فیلڈ ہے اب ہمارے جو ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ وہ کہتا ہے کس میں ٹریک کرے گا تو ڈسکاؤنٹ گیون میں ہی ہوگا یا ڈیفرنٹ کوئی اور اکاؤنٹ بنا کے کسی اور ہیڈ میں یہ کلب کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اسے ہم سیف کر دیں گے نیکسٹ ہے جی کیٹیگریز ٹریک کلاسز ہے کلاسز آپ کو بتایا ہے کہ جو کلاسز ہیں وہ کوئی ایک بزنس ہے اس کی ڈیفرنٹ برانچز ہیں ڈیفرنٹ سیٹیز ہیں لوکیشنز ہیں سٹورز ہیں تو ان کو ٹریک کرنے کے لیے ہم اسے آن کر دیتے ہیں ٹریک لوکیشن ہے جی میں کہتا ہوں اوکی ٹریک کلاسز ہے جی ٹریک کلاسز میں فار اگزمپل آپ کے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں تین اور چار ڈپارٹمنٹس ہیں تو وہ کلاسز میں آئیں گے اور جو لوکیشن ہے وہ آپ سیٹی وائز کاؤنٹ کر لیں تو ان دونوں کا ہم آن کر لیتے ہیں کہتا ہے جی آپ لوکیشن ہوگی پروپرٹی ہوگی سٹور ہوگی یہ دیکھیں اب لوکیشن میں لوکیشن کا کہہ رہا تھا سیٹیز کا تو یہ میز یہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں ڈپارٹمنٹ ڈیفرنٹ ہیں ڈیفیجن لوکیشن پروپرٹی سٹور ٹریکٹری تو اس حساب سے ہم سیلیکٹ کر لیں گے کمپنی کے حساب سے اب آ جاتی ہیں جی آٹومیشن آٹومیشن میں کیا ہے کہ آپ ایک فارم جو اس میں پری فیل فارمز پریویسلی انٹرڈ کانٹن کو یا آپ نے ایک فارم جنریٹ کیا ہے انوائیس ایسٹی میٹ پچیز اڈل تو نیکس جب آپ بنائیں گے تو وہ اسی کی امونٹ کاپی کرے گا اس کو آپ آف بھی کر سکتے ہیں اور آن بھی کر سکتے ہیں میں اسے آف کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارے کیس میں جو ہم سلسل دیتے ہیں ہیں تو وہ ہر در پر ڈیفنٹ ہوتی ہیں تو آپ کر لیں گے آٹومیشن اپلائی کریلٹ اوکی اٹومیشن انوائیس ان بیلڈ ایکٹیویٹی اسے پہنے دیتے ہیں جی اپلائی بیل پیمنٹ اسے بھی کر دیتے ہیں اوکی یہ پروجیکٹس ہیں جی ابھی پروجیکٹ پہ ہم کام نہیں کر رہے اسے ہم لینے دیتے ہیں کرنسی ہے کرنسی میں اب یہ سین ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہوئے ہوم کرنسی پھر ہے ملٹی کرنسی ملٹی کرنسی میں کیا سین ہے فور ایکزمپل آپ یو ایسے میں بیٹھے ہیں اور آپ بزنس کر رہے ہیں یو کے میں آپ کی ہوم کرنسی تو یو ایس ڈالر ہے لیکن یو کے کی جو کرنسی ہے وہ پاؤنڈ ہے اب آپ ملٹی کرنسی آن کریں گے اس کا پیسک فنکچن یہ ہے کہ جب آپ ملٹی کرنسی ایک دفعہ آن کر لیتے ہیں تو یہ آف نہیں ہو سکتی دوبارہ کبھی بھی ایک دفعہ آپ نے آن کر لی تو یہ آن ہو گئی اور آپ کو یہ ٹریک کرے گی ہر چیز اب ہمارے کیس میں نہیں ہے ابھی تک تو نیکس جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو اسے ہم آن کر لیں گے ڈیٹ فارمیٹ ہے ہم ڈیٹ جو ہے نا اپنے حساب سے اسے کر سکتے ہیں پاکستان میں سب سے پہلے ڈیٹ ہمانتی یہ رہتا ہے ہمیں ایسے کر لیتے ہیں کرنسی فارمیٹ کون سا یوز کریں گے جی یہ ڈالر کا سائن پہلے آ جائے بعد میں آ جائے یا کوئی اور بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں کہتا ہوں جی نا یہ والا یہ والا چوز کر لیں اوکے کسٹمر لیبل ہے جی آپ کسٹمر کا کیا نام دینا چاہتے ہیں فار ایک جیمپل یہ ہر بزنس میں ڈیفرینٹ ہوتا ہے اب ہسپیٹل ہے تو وہ کسٹمر کو پیشنٹ کہتے ہیں اب نارمل میں کسٹمر کہہ رہے ہوتے ہیں اگر آپ اینجیو ہیں تو جو کسٹمر کی بجائے ڈانرز ہوتے ہیں یہ فار فار ایجیمپل ہوتلز ہے تو ادھر گیسٹ آتے ہیں یہ میمبرز ہیں ٹیننٹس ہیں تو یہ اس کے حساب سے ڈیفرینٹ ہی ہیں ادھر کہتا ہے جی وار ایف ڈبلی کے چیک نمبر is used اوکے وارن کرے گا وارن می ون آئی انٹرڈ بیل نمبر that's already exist اوکے وارن می ایف ڈبلی کے جنرل انٹری is used اوکے کہتا ہے sign me out if in active for one hour یہ بھی بڑا لازمی ہے اگر آپ شارٹ ٹائم مضرب آف رہتے ہیں تو ایک گھنٹے بعد وہ sign out کر دے گا میں کہتا ہوں نہیں تین گھنٹے بعد کریں اسے ہم save کر دیں گے تو یہ تھی ہماری settings accounts and settings یہ features سارے ہم نے complete کر لیے تو آج تک کے لئے اتنا ہی کافی next ویڈیو میں ملتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگ رہی ہو تو آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں کو refer کریں جو سیکھنا چاہ رہے ہیں ہمارے چینلز کو لازمی سبسکرائب کریں کوئی بھی آپ کے question ہو کوئی بھی آپ problem face کر رہے ہیں تو آپ comment section میں ہمیں بتائیں اس کے لئے لازمی ہم آپ کو reply کریں گے یا ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کو نائی ویڈیو بھی create کر کے دے دیں تینک یو اللہ حافظ آپ